ہی گائیز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سٹاڑی بھی دی بھومی فرنس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اتراخن موک ٹیسٹ کا پارٹ فیپٹی ایٹ اس ویڈیو میں آپ کو اتراخن جی کے کے تیس موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے آنے والے اگزام لیک پال پتواری اتراخن پولیس اتراخن بندی رکشک پولیس اس کے علاوہ جتنے بھی ادر اگزام ہے یا پھر آپ کے یوکے پی سیس کا اگزام ہے ان سبھی کے لیے یہ سیریز کافی مہت پور ہے گائیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں تو چلیے زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پہلا کوشن ہے آج کا کس برکش کو پریابرن آتنکوادی بھی کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے گائیز یوکے لپٹس کو کس کو کہا جاتا ہے یوکے لپٹس کو اگلا کوشن ہو جائے گا پسچمی ہمالیے کی سیتوشن پیٹی کس برکش کو کہا جاتا ہے تو دیکھیں یہ کہا جاتا ہے گائیز دیبدار کو کس کو کہا جاتا ہے پسچمی ہمالیے کی سیتوشن پیٹی دیبدار کو یعنی یہ اپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے انڈین میڈیسین فارماسیوٹیکل لیمیٹیڈ کہا ہستیت ہے یہ فارمسٹیت ر DW یہ کہ پر موہن اور موہن استحالی paste اگلا خوشن ہو جائے گا گڑوال چھتر کے پرثم بیدھائک کون تھے تو دیکھئے گڑوال چھتر کے جو پرثم بیدھائک تھے یہ کون ہو جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے ہمارے کلا نند گیرولا جی کون ہو جائے گا یہ کلا نند گیرولا جی جو ہیں یہ گڑوال چھتر کے پرثم بیدھائک ہیں اگلہ کوششن ہو جائے گا بیر چندر سنگھ گڑوالی سے مہاتما گاندی نے کہاں بھیٹ کی تھی بیری بیری موسٹ ایمپورڈنٹ کوششن ہے گائز یہ تو دیکھئے بیر چندر سنگھ گڑوالی نے گڑوالی سے جو مہاتما گاندی نے بھیٹ کی تھی یہ کی تھی باغیشور میں اگر آپ سے ڈیٹ پوچھے گا تو آپ ڈیٹ یاد رکھنا 22 جون 1929 ٹھیک ہے 22 جون 1929 مہاتمگان جی نے بیرچند سنگھڑوالی سے بھیٹ کی تھی باغیشور میں اگلا خوشن ہو جائے گا کون سا سکاری منی کارویٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ جانا جاتا ہے تھاکوردت جوسی کو ٹھیک ہے کیا کہا جاتا ہے ان کو منی کارویٹ اگلا خوشن ہو جائے گا خان عبدالگفار خان کو سوطنترتہ کے سمیں کون سی جیل میں رکھا گیا تھا تو ان کو جو رکھا گیا تھا علموڑا جیل میں رکھا گیا تھا ٹھیک ہے کیس جیل میں رکھا گیا تھا علموڑا جیل میں اگلا خوشن ہو جائے گا ڈاکٹر سمپوڑا نند کھولی جیل کس اسطحان پر استحت ہے تو دیکھئے ڈاکٹر سمپوڑا نند جو کھولی جیل ہے یہ جو استحت ہے گائز یہ استحت ہے ستارگنج میں ستارگنج میں اڈھام سنگ نگر میں اگلا خوشن ہو جائے گا مدن موحن مالوی نے کس اسطحان پر گنگا میں فاتک لگانے کا بروڈ کیا تھا تو یہ کیا تھا انہوں نے بروڈ کہا پر ہردوان میں مدن موحن مالوی نے گنگا میں فاتک لگانے کا بروڈ کیا تھا اگلا خوشن ہو جائے گا مینی ایچر بلو فیکٹری کہا ہستحت ہے میری ایچوڑ ولو فیکٹر جو اسٹھی تھے یہ دہرہ دون میں دہ Hi Hoega راجně میں بینوبا گرام عدیوغ سنگ کی ستھاپنا ہوئی弄ی goodies یہ اسٹھی broadly بگرام عدیوغ ہم سنگ کی ستھاپنوں کو ستھاپنا یہ خصور پرăngیکہ評س captiveenix topeden کوین پر ہوئی wir Nadire Frankly سکتی نارایڑ سکتی نارایڑ سرمانے جو ہے اس کی ستھاپنا کی تھی ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے بینوبا گرام ادھو سنگا پر اس تھیت ہے دائرہ دن میں اس کی ستھاپنا سکتی نارایڑ سرمانے اگلا کوشن ہو جائے گا ویراغنا مدسیہ پرجنان کیندر اگلا کوشن ہو جائے گا کس ندی کو راٹ واہینی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دیکھیں راٹ واہینی کے نام سے تو جانا جاتا ہے یہ جانا جاتا ہے رام گنگا کو کس کو جانا جاتا ہے رام گنگا کو اگلا کوشن ہے اترہ گھن سرکار دوارہ جلائی 20000 1 میں بھی 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 بھیوا گنگو میں اگلا کوشن ہو جائے گا سوامی رام تیرت نے بھینا ندی میں صحدی سوامی رامتی نے جو ہے بھلانگنا نادی میں جو سمادھی لی تھی يکب لی تھی تو آپ یاد رہیں گے 17 اکٹوبر 1906 اگلا کوششن ہو جائے گا کس انگٹھن دوارہ 30 ماہ 2030 کو تلالی میں جن سمو اکتریت کیا گیا تھا تو دیکھوں تلالی کانٹ جو ہوا تھا 30 ماہ 1930 کو ہوا تھا تو جہاں پر تلالی کانٹ ہو ہوا تو Whereから جن سوا اکتریت ست ہو رہی تھی تو جن سمو اکتریت تھا وہ کس انگٹھن نے کیا تھا تو آپ یاد رکھیں گے آجاد پنچایت نے کس نے کر رہا تھا اگلا کوشن ہو جائے گا ماتا سکھرو دیوی کا مندر کس نگر میں استیت ہے تو دیکھیں ماتا سکھرو دیوی کا جو مندر استیت ہے تو آپ یاد رکھیں گے یہ استیت ہے کورٹ دوار میں کورٹ دوار میں اگلا کوشن ہو جائے گا کھیرا کورٹ آندولن کا سمبند ہے تو دیکھیں کھیرا کورٹ آندولن کا جو سمبند ہے یہ ہے کھڑیا کھنن سے کسے کھڑیا کھڑیا کھنن سے اگلا خشن ہو جائے گا منری تال کس جن پد میں استیت ہے مرزم نے اسوش یادلی تال یہ اسچن ہے اتر کاشی میں اگلا خشن ہو جائے گا ڈاکٹر شیر سنگھ پکٹی رضیت rapid ایجاب پکٹر شیر سنگھ پکٹی رضیت اگلا خشن ہو جائے گا مونسیاری میں اور مونسیاری کہاں پریشتیت ہے تو پتھورہگڑ جنپد میں استیت ہے پتھورہگڑ جنپد میں استیت ہے اگلی؟ مان سہا نے کسے سوڑ باڑ یعنی سوڑنے بیجے تاکہ اپادی دی تھی تو یہ اپادی دی تھی کارلو سنگھ بنداری کو کس کو دی تھی؟ کارلو سنگھ بنداری کو اگلی؟ اگلی کوشن ہو جائے گا لوگ گاثاؤں کے انوسار ماتا پاربتی نے بھگوان سب کو رجانے کے لیے کون سن نردتی کیا تھا very very most important question ہے تو یہ نردتی کیا تھا چومفولہ نردتی ہے یعنی D option جو ہے ہمارا right ہو جائے گا فرن کیا ہے تو دیکھیں فرن جو ہے یہ کیا ہے یہ مسالہ ہے تو فرن ایک مسالہ ہے اس طرح کے question میں کافی پوچھے جاتے ہیں اگلا question ہو جائے گا اتراخند میں پڑ پڑی یا پلٹا پڑ تھا دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھنے کو ملتی ہے کرسی چھتر میں تو option B جو ہے ہمارا right ہو جائے گا اگلا question ہے راجہ سبحہو کی رازدانی کہاں استیت ہے راجہ سبحہو کی جو رازدانی استیت ہے یہ استیت ہے سری نگر میں کہاں پر استیت ہے اگلا question ہو جائے گا بیوے کانند پروتی کرسی انوسندان سالہ کہاں استیت ہے یہ کہاں پر استیت ہے یہ استیت ہے چار option میں المڑا ہے لیکن استھاپنا بھی پوچھتا ہے یہ ساتھ میں تو آپ یاد رہیں گے 1924 میں استھاپنا ہوئی تھی کہاں پر اس کی المڑا ہے چلی کمنٹ کے مادیم سے بتائیے اس کی استھاپنا جو ہے وہ کس نے کی تھی دیکھنے اس کی استھاپنا جو ہے وہ کس نے کی تھی اگلا question ہو جائے گا اتراخند کی دھرتی پر گاندھی آندولن کی شروعات کرنے کا سرے کسے جاتا ہے very very most important question ہے تو اتراخند کی دھرتی پر گاندھی آندولن کے شروعات کرنے کا جو سرے جاتا ہے یہ جاتا ہے پریاغ دت پنتجی کو یعنی یہ option جو ہے ہمارا right ہو جائے گا اگلا question ہے اتراخند کے سچی والے کے مکہ بھابن کا نام کس راستے پتی کے نام پر رکھا گیا ہے تو یہ رکھا گیا ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکرلام جی کے نام پر رکھا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ option جو ہے ہمارا right ہو جائے گا اگلا question ہے حال ہی میں درلب اور گلی بھیڑ کس نیشنل پارک میں جو ہے دیکھی گئی تھی تو یہ دیکھی گئی ہے گنگوتری نیشنل پارک میں ٹھیک ہے یعنی c option جو ہے ہمارا right ہو جائے گا گنگوتری نیشنل پارک کی دیکھیں آپ کو اسطحاب نہ بتانی ہے چلی کمنٹ کا مادیم سے جو اس کی اسطحاب نہ بتائیے ٹھیک ہے اس کا چھتر پر بتائیے ٹھیک ہے یہ آپ کو دونوں کمنٹ کے مادیم سے بتانا ہے guys تو یہ تھے آج کے تیس most important question جو آپ کے آنے والے exam لیکپال پٹواری اکتراغن پولیس اکتراغن بندیر اکشت پولیس کے علاوہ جو بھی ادھر exam UK SSC کے یا UK PCS کے exam ان سبھی میں یہ question آپ کے کافی help کریں گے guys اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کریں comment کرو ویڈیو کو اپنے دوستوں ساتھ جرور share کریں guys آپ کے دیکھئے ایک بات ہو رہا ہے جو بھی ویڈیو آتی ہے اس میں دیکھے آپ کو ہر طرح کی question ملیں گے simple بھی question ملیں گے moderate question ملیں گے hard question ملیں گے مطلب تینوں طرح کی question ملیں گے کچھ student comment کرتے ہیں کہ سر کچھ question کافی simple رکھو دے گی paper ایسا نہیں ہے کہ hardی paper بنتا آ دی simple سیمپل سی جو moderate moderate رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو تینوں طرح کے question پڑھنے پڑیں گے اور جتنے question کو آپ repeat کروگے اتنا وہ question آپ کو یاد ہو جائے گا جتنا آپ repeat کروگے ٹھیک ہے تو سیمپل question رکھنے کا تھوڑا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے تو guys چلیئے ملتے ہیں اپنی next video میں thank you for watching